لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا نو سالوں کے اندر تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی چار سو لیکچرز بن جائیں یا ساڑھے چار سو لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ انڈیپت گفتگو کی جائے کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی باقی تو قرآن کی تفاصیل پچھلے 1400 سال میں سیکڑوں لکھی گئیں ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگ کے سامنے آشکار کر رہے ہیں یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹیکٹ سے ڈیل کرتی ہیں باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشز آ جاتی ہیں پرانی ایفسلیٹ ہو جاتی ہیں اب دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایفسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے دس ہزار سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹیکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے بی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے اس لیے الہامی کتابیں کبھی برانی نہیں ہوتی ہیں اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہوئی ہے فیزیکل فنومن آف نیچر کا علم کیا قرآن کی ایک ہزار آیات سینٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں ہیں فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر تو سائنس کا علم تو خدا کے علم ہے نا خدا کے تعروف ہے نا سائنس کے ذریعے اب ابزرو جو کرتے ہیں اور ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اس سے جو علمات ہیں ابزرو کیا کر رہے ہیں تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے ابزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی اسمان کو کیسا بنایا زمین کو کیسا بچھونا بنایا ایک ہزار آیات قرآن کی آلماس ساڑھے چھے آزار آیات میں سے وہ فیزیکل فنومن آف نیچر سے لیٹڈ ہیں سائنس کا علم ہے ہی ہے تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تین دفعہ پڑھنے ہے تو یہ ذواب ہوگا ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو پانٹ سو چھے سو مسافروں کو لے کے آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں اور اڑتے نہیں صرف لینڈ بھی کرتے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں جی مزائل ٹکنالوجی مشکل ہے جناب مزائل ٹکنالوجی تھی شیئے ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹکنالوجی ہے کیونکہ مزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے اس نے پھٹنا ہے واپس نہیں آپ نے اتارنا لیکن سپیس شیٹل کو بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے بندے بیج میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مشکل ٹکنالوجی ہے تو کر کے دکھایا ہے نا یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے تو پروٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے انسان کی وزیلت اسی عقل کی وجہ سے ہے تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا فعل ہے یہ کائنات ہے کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ نے منائی ہے نا کریئیٹر نے اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فیزیس کا پروفیسر بہتر ہے کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر یہ تو بعد کے عمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں تو آرٹ سائنس کی برکت سے میرے خدا کا تعرف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اصلاف کو نہیں تھا اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعرف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ سورج جو ہے وہ زمین سے پچاس گناہ بڑا ہے ساٹھ گناہ بڑا ہے یا پانچ گناہ بڑا ہے اللہ کی قدر بتانے کے لئے سرکار آج ہم سے پوچھیں تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوچ ہو جائیں گا اچھو اڈاولڈ ہے زمین تو ہی تیرہ لاکھ گناہ بڑا سٹرکچر آف ڈی این اے جینز کی سٹرکچر سرکار اکل دنگ رہ جاتی ہے سائنٹس کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لیبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں یہ کس نے رکھا ہے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا ہے کہ چھ ارب گناہ بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہا سال پھل دیتا رہتا ہے سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوئے ہیں دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی ایک اجمالن پتا تھا کہ اندے میں سے چوزا نکل آتا ہے سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو آپ سائنس ہمیں بتا رہی ہیں آج سے پہلے کسی کو یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرونک مایکروسکوپ جو انیس سو اسی میں آکے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈویلمنٹ کیسے ہوتی ہے کیا صاحب اکرام نے یہ دیکھا ہوا تھا ان کا تو ایمان بالغیب تھا ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو جادو دیکھنا تو یہ دیکھو کبھی نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیچ بھڑتا ہے اس میں سے کونپن نکلتی ہے پھر بندے بندے درخت بن جاتا ہے یا پھول وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے انڈے میں سے چوزا نکلنا جو اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو اکل دنگ ہے لیکن ہم ان موڑزات ہم اپنی جنگ جنریشن کو خدا کا تعرف کروا سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آٹھ دین اتنا سان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پر قرآن ہوتا آٹھ دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑی بھی ہوتی اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے اگر موچی جودیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو آٹھ آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی بادی ہو جو گئی ہے تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی سان کیا ہے آج مساجد کے اندر جتنی وسیلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اجمیر شریف والوں نے دیئے ہیں آپ کو یہ بغداش شریف والوں نے دیئے ہیں یہ رائیوینڈ شریف والوں نے دیئے ہیں آپ کو ملتان شریف والوں نے دیئے ہیں نہیں سرکار یہ سائنس نے آپ کو دیئے ہیں تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا سا یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بریازموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑے تو نہیں خرید سکتی یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا یا الٹا آپ کو بونٹیزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے سرکار یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوئے تو احسان فراموش نہ بنیں سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا